بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں آئی ایم ایف پرمک سے ملے ہیں پاکستان کے پی ایم شہباز شریف شہباز نے آئی ایم ایف سے تین ارب امریکی ڈالر مانگ لیے ہیں پہلے کی دی گئی خیرات کے لیے آئی ایم ایف کا شکریہ کیا پاکستان کے آردھ ایک حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے سرکار چلانے کے لیے مدد کی درکار ہے پاکستان نگدی سنکٹ سے جوج رہا ہے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے آئے ہوئے پیسے کا استعمال پاکستان کے پولیٹیشنز کر پائیں معافی چاہتا ہوں پاکستان کر پائے جو یہاں پر چلتا دیکھ رہا ہے دانش میرے ساتھ ہیں دانش تین ارب ڈالر کے لیے ایک بار پھر آئی ایم ایف کے سامنے گئے ہیں آئی ایم ایف اب شرطیں لگانے پر آئے گا کہ پہلے جو لیا ہے وہ تو واپس کرو ارے نہیں واپس کر رہے کم سے کم تصویر تو دکھاؤ کی واپس ہوگا تو اب کیا ہوگا پاکستان کا جی ہاں بلکل آئی ایم ایف کے سامنے لگاتار پاکستان کئی مہینوں سے لگاتار یہ ونتی کر رہا ہے کہ اس کو اور کرزے دے دیا جائے جبکہ قض کے بول سے لگاتار وہ دبتا رہا ہے ایک سو پچیس بلین ڈالر کے آس پاس اس کے اوپر قضل ہے پھر بھی تین ارب ڈالر کی مانگ کر رہا ہے دراصل اب وہ دیوالیاں ہونے کے بلکل انقریب ہے جہاں پر وہ دیوالیاں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس وجہ سے اب وہاں کے جو خستہ حالی ہے جو بدحالی ہے اس کو تھوڑا سانہ نجات پاس دیرانے کے لیے لوگوں عوام میں ایک میسیج دینے کے لیے لگاتا جس طریقے سے سعودی عرب کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلاتا ہے کبھی یوی ایئی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اب آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ ہے کہ دو دن کی سعودی عرب کی یاترہ پر گئے تھے جہاں پر آئی ایم ایف کے پرموگ سے انہوں نے ملاقات کی ملاقات کے دوران کہا کہ ہمیں تین عرب ڈالر کی اور آویش شکتہ ہے جس کی وجہ سے ورنہ وہاں پر ایک بار پھر وہی مارا ماری وہی بجلے کی کٹوہ کٹھا ہوتی وہی آٹے کی قلت وہی پانے کی مارا پانے کے لیے ہاہاکاری وہ ساری چیزیں پھر سے ایک بار سامنے سامنے پر نہ ہو جائیں گی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم نے جو آپ کو شرطیں بتائی تھی کیا وہ ان شرطوں پر آپ راضی ہیں جیسے کہ آپ فری میں جو چیزیں باٹنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں کیا ان شرطوں پر آپ آمادہ ہیں آپ تو شرطیں لگیں گی دینے والا تیہ کرتا ہے کہ وہ کن شرطوں پر چیز دینے جا رہا ہے مانگنے والا تیہ نہیں کر سکتا کہ مجھے انہی شرطوں پر چیزیں چاہیے یوکے دیونات صاحب میرے ساتھ اس وقت جنہی ہوئے گروپ کپٹن یوکے دیونات صاحب یوکے دیونات صاحب تین ارب ڈالر مانگنے جا رہا ہے پاکستان مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے پچیس ارب ڈالر سعودی ارب کے پرنس کی نجی ملکیت ہے دیش کی نہیں ہے اور پاکستان ایک کنٹری کے طور پر تین ارب ڈالر مانگ رہا ہے اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ تین ارب ڈالر پاکستان کی جنتہ کے سینیٹیشن پانی اس کے بھوک اس کے کپڑوں اس کے باقی پڑھائی کے لیے خرچ ہوں گے اس کا ایک بڑا حصہ تو بھارت کے خلاف ہی خرچ کرنا ہے اسے جی ہاں راجیب جی بڑی حساسفت بات ہے تین ارب ڈالر مانگے تھے ملا ایک ارب ڈالر اس میں سے بھی جیادہ تر حصہ جو ہے وہ پہلے کے جو لون ہے آئی ایم ایف کے انٹریسٹ کو چکانے میں چلے جائیں گے پاکستان کی حالت کتنی بری ہے اسی سے اندیشہ لگا لیجئے آج کی تاریخ میں کہ وہ نہ صرف بھیک مانگ رہا ہے اس کے روپے کی حالت آپ دیکھ لیجئے کتنی کمجور ہو گئی ہے ایک ڈالر جو ہے اگر ہم بھارتی روپے کی بات کریں تو تیرہ سی روپے پہ چل رہا ہے اور وہی ایک ڈالر اگر ہم پاکستانی روپے کی بات کریں تو وہ دو سو پچاسی روپے پہ پاکستان کے چل رہا ہے آج کوکوکولا کی بوتل آپ دیکھ لیجئے سٹینڈرڈ انٹرنیشنل کنٹری کا ہندوستان میں کوکوکولا کی بوتل جو آپ کو 20 روپے میں مل جاتی ہے پاکستان میں وہی 65 روپے کی مل رہی ہے آپ میکڈنال میں چلے جائیے برگر کھلاتے ہیں سٹینڈرڈ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے تحت وہ ایک کریٹریہ ہے ہندوستان میں میکڈنال میں ایک برگر جو آپ کو 165 روپے پہ مل جاتا ہے پاکستان میں اس کی قیمت 365 روپے ہے اسی میکڈنال برگر کی اور تو اور اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں جو روٹی جس کی نان روٹی جو ان کے سرکاری آوٹلیٹ سے ملتی تھی جو کی اب تک 14 روپے میں مل رہی تھی اب پاکستان نے اس کی قیمت سرکاری آوٹلیٹ میں بڑھا کر 20 روپے کرتی ہے ٹھیک ہے سر یہ تو حالہ تو گئی ان کی لیکن پھر اس کی جگہ کلاشنی کوب ہتھیار بندوق مسائل ڈرون یہ سب خریدے میں اگر پاکستان لگائے گا تو ہاتھ پھیلانے ہی پڑیں گے